منتی سندر میں ہوا کے کان چھیک آنے لگتی ہے دیویم کو تو دونوں کمرے میں چلے جاتے ہیں یہاں رونے لگتا ہے جانبوچ کے چوری کرتے کرتے پکڑا جاتا ہے کہتا ہے کیا کروں میرے پاس کام نہیں ہے اور اس کی جھولی گر جاتی ہے تو رادی کا پوچھتی ہے کیا ہے کہتا ہے کہ صبح صاف کرے گی کلی اس لیے یہاں ڈلی ہو اور لے جاتا ہے دیویم میں بولتا ہے کہ لو پھر گئی بہنس پانی میں یہاں پر نیچے چلا رہا ہوتا ہے دیویم کی ایک آنڈنٹ نے بہت بڑی گلتی کی ہے کتنا نقصان کرایا ہے رادی کا کہتی ہے سنیے تو میری بات تب ہی وہاں پر پیچھے جی جا جی ہوتے ہیں اور کبیتہ کہتی ہے کہ تم سارا گھر اس کے نام پر کرا دےنا اپنی بہن اور جی جا کے ایسی صلاح دی رہی ہو کہا ہے کہتی ہے مجھے بھی بھروسہ نہیں ہے تب ہی پیچھے سے پتی آ جاتا ہے کہتا ہے کہ میں چلو اور پانی میں ڈوب مروں گا اور ڈوبا لیتا ہے اپنا سر کا ٹورہ میں پھر بچاتی ہے رادی کا تو دادی کہتی ہے کہ اس نے میری جان بچائی ہے اسے ایک موقع جرور دو اور پھر پتا جی کہتے ہیں ٹھیک ہے تب ہی بولتی ہے سو جاتا کہ میرے منہ کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں یہاں پراناناس کاٹتے ہیں وہ کہتے ہیں کائے کے لیے جا رہے ہیں رادی کا کو تو اس سے الرجی ہے پوچھتی ہے تو بولتا ہے رہے میں بھول گیا تب ہی کاجو ادام کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھی اس سے الرجی ہے لیکن میں نے تو کچھ نہیں کہا کائے کو رادی کا سمجھ جاتی ہے کہتی ہے دیکھو ہمارے اور د دیویم جی کے بیچ کا رستہ کتنا مجبوط ہے بھلے ہی ہم لوگ بہت الگ الگ ہیں لیکن ہمارا رستہ مجبوط ہے تم دونوں کا بھی ہو جائے گا تو کائے اوپر چلی جاتی ہے دیویم سوچتا ہے میں اسے سچ بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتا آتی ہے تو اس سے مغاتا ہے برس تو پین دے دیتی ہے اور پھر ماں بہت چلاتی ہے جب رادی کا آتی ہے تو کہتی ہے کہ صحیح چیز دیا کرو تمہارا اتنا سا کام نہیں ہوتا جب سے تمہارے بہن اور جی جائے ہیں اور پھر نیچ دیل کی بات بتاتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ کروڑوں کی دیل ہے جی جی آپ کو اچھے سے کرنی پڑے گی تو وہ بولتا ہے ٹھیک ہے میں کچھ نہ کچھ تو لے ہی لوں گا یہاں کچھن میں کام کرتی ہے جوس بناتی ہے تب ہی آ جاتی ہے کائے اور بولتی ہے کہ میری مدد کرو رادی کا کہتی ہے ٹھیک ہے میں مدد تو کروں گی لیکن تمہارا گرہست جیون پہلے بنانے دوں